شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین نباسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کرم الا وجو اور سیدنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اس دنیا کی تاریخ کے چند تاریخ ترین واقعات میں سے ایک ہے یہ وہ دن تھا کہ جب ایک شخص کی شہادت پر نظام کائنات میں واضح تبدیلیاں دیکھی گئیں آسمان و زمین اس شہادت پر روتے بین کرتے دکھائی دئیے کئی لوگوں کے دلوں کو اس دن قرب اور عذیت کی ایک ایسی کیفیت ملی جو پھر ساری عمر ان کے ساتھ چلی یہ سب کیوں ہوا کیونکہ ایک ایسے شخص کو بے گناہ اور نہتہ شہید کیا گیا جو کوئی عام عربی یا عجمی نہ تھا وہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑا ہوا تھا وہ شخص جس کے والد کی کنیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب رکھی اور پھر عرب و عجم نے کوئی دوسرا ابو تراب نہ دیکھا وہ شخص جس کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ شخص جو اہلِ بیعت کے سرداروں میں سے ایک ہے السلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک اور منفرد علمی اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی دوستو ہماری آج کی ویڈیو مسجدِ النخطہ اور اس مسجد میں موجود اس موجزاتی پتھر کے بارے میں ہے جسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حاصل ہے یہ پتھر خون کے آنسو روتا ہے اور یہ خون انسانی آنکھ سے واضح دیکھا جا سکتا ہے یہ مسجد کیسے وجود میں آئی یہ پتھر کہاں سے آیا اور اس پتھر کی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے نسبت بنی یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کر لیں مسجد النقطہ شام کے شہر حلب کے مغربی حصے میں واقع ہے یہ مسجد جبل جوشن کے مشرقی حصے پر موجود ہے مسلمانوں کی اس مسجد سے ایک خاص وابستگی ہے کیونکہ اس مسجد النقطہ کے اندر وہ خون کے آنسو رونے والا موجزاتی پتھر موجود ہے جس کی نسبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مسجد النقطہ کے وجود میں آنے کے بارے میں ہمیں تاریخ اسلام سے تین روایات ملتی ہیں حلب اور اس کے مضافات میں رہنے والے لوگوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ انہوں نے بھی مسجد النقطہ کی تعمیر کے بارے میں اپنے بڑے بزرگوں سے یہی تین روایات سنی ہیں دوستو کیا آپ میں سے کوئی دوست مسجد النقطہ اور اس موجزاتی پتھر کی زیارت کر چکا ہے ہاں یا نہیں اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں مسجد النقطہ کے قیام اور خون کے آنسو رونے والے موجزاتی پتھر سے متعلق پہلی روایت کچھ یوں ہے کہ جب کربلا کا دل خراش سانحہ پیش آیا تو ظالم یزید نے حکم دیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اس کے دربار میں پیش کیا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اہل بیعت اور دیگر لوگوں کو جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہیں جنگی قیدی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے کیسی جنگ تھی یہ کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہتہ بے گناہ شہید کر دیا گیا اہل بیعت پر پانی بند کر دیا گیا عورتوں اور بچوں تک کا لحاظ نہ کیا گیا یزید کے فوجیوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہاتھ لیا اہل بیعت کو جنگی قیدی بنایا اور دمشق کی جانب کوچھ شروع کر دیا جب یہ لوگ حلب کے مضافات میں پہنچے تو شام کا وقت تھا چنانچہ لشکرِ یزید نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ان دنوں میں حلب شہر میں ایک بہت بڑا پادری رہا کرتا تھا وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ حلب کے مغرب میں ایک نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے پادری اپنے علم میں ایک مقام رکھتا تھا جو ہی اس نے وہ نور دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی شوبدہ یا جادو نہیں ہے یہ نور روحانی ہے اس میں کچھ خاصیت ہے چنانچہ پادری اس نور کے تجسس میں فوراں حلب شہر کی مغربی سمت چل پڑا جب پادری لشکر کے قریب پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ نور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سر مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے اب پادری اس کشم کشمے تھا کہ یہ نور صرف اسے نظر آ رہا ہے پاکی سپائیوں کو کیوں نہیں کیونکہ وہ سپاہی ظالم تھے دوستو کیا ان سپاہیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے وہ نور نظر نہیں آ رہا تھا ہاں یا نہیں اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں پادری نے سپاہیوں سے درخواست کی کہ اسے ایک رات کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا سر مبارک اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی جائے سپاہیوں نے پادری کی درخواست کو صاف انکار کر دیا پادری نے ہار نہ مانی وہ فوراں گھر واپس آیا دس ہزار دینار جو اس کی جمع پنجی تھی ساتھ لیے اور واپس لشکر یزید کی طرف آ گیا اب کی بار اس نے سپاہیوں کو کہا کہ یہ دس ہزار دینار لے لو اور اسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سر مبارک کو ایک رات اپنے پاس رکھنے دو سپاہیوں نے دس ہزار دینار دیکھے تو ان کی رال ٹپک پڑی اور انہوں نے دس ہزار دینار کے غوز پادری کی درخواست منظور کر لی واری دولت تیرے پیچھے انسان کتنا گر جاتا ہے پادری نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا سر مبارک ایک پتھر پر رکھ دیا جیسے ہی سر مبارک پتھر پر رکھا گیا تو پتھر سے خون نکلنا شروع ہو گیا یہ خون ساری رات بہتا رہا پادری نے یہ موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا پادری پہلے یہ سمجھا کہ یہ خون شاید سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سر مبارک کا ہے لیکن پھر صبح جب وہ سر مبارک سپائیوں کو لٹا کر پاپس آیا تو اس نے دیکھا کہ پتھر اسی طرح خون کے آنسو رو رہا ہے یہ موجزہ دیکھ کر پادری کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور اس نے بنا کسی دیر کے فوراً سے اسلام قبول کر دیا اس روایت کے مطابق مسجد النقطہ اسی پادری کی تعمیر کر دا ہے اور یہ موجزاتی پتھر بھی اسی نے اس مسجد میں رکھا دوسری روایت کے مطابق جب لشکرِ یزید نے حلب شہر کے مغرب میں پڑاؤ کیا تو سپائیوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا سر مبارک ایک پتھر پر رکھ دیا جیسے ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سر مبارک کو پتھر پر رکھا گیا تو اس پتھر میں سے بے پناہ خون نکلنا شروع ہو گیا اب لشکرِ یزید کے سپائیوں نے اس موجزے کی زیادہ پروانہ کی جیسے فیرون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو نظرانداز کر دیا تھا صبح ہوئی تو یزید کا لشکر دمشق روانہ ہو گیا اور اس موجزاتی پتھر کو پیچھے حلب کے مغربی مضافات میں ہی چھوڑ دیا اب حلب کے لوگوں نے یہ موجزہ دیکھا تو انہوں نے مل کر اس پتھر کے گرد ایک مسجد کی تعمیر مکمل کر دی اس موجزاتی پتھر سے مسجد کی تعمیر کے دوران کون رستا رہا اب ہم آتے ہیں مسجدِ النقطہ اور موجزاتی پتھر سے متعلق تیسری اور آخری روایت کی جانب اس روایت کے مطابق حلب شہر کے مغربی مضافات میں ایک چروہا رہا کرتا تھا جب کربلا کا سانحہ ہو چکا اور لشکرِ یزید حلب کے مغربی مضافات میں ایک رات پڑاؤ کرنے کے بعد اپنی منزل دمشق کی جانب پوچھ کر گیا تو ایک رات اس چروہے کو خواب میں حکم ہوا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت کو عزت دینے کی خاطر وہ ایک مسجد کی تعمیر کرے اب چروہے نے خواب میں ہی سوال کیا کہ یہ مسجد وہ کہاں بنائے اسے جگہ کا علم نہ تھا اسے خواب میں ہی بتایا گیا کہ صبح اس کی ایک بکری جہاں اپنی ٹانگوں سمیت زمین میں دھنسی ہوگی مسجد کی تعمیر ٹھیک اسی جگہ کرنی ہے صبح جب چروہے کی آنکھ کھلی تو وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا وہ اپنی بکریوں کی تلاش میں گھر سے باہر آیا تو اس کی ایک بکری کم تھی چروہہ اپنی بکری کی تلاش میں لگ گیا ادھر ادھر دیکھتے ڈھونڈتے اچانک اس کی نظر اپنی بکری پر پڑی جو ایک پتھر میں ٹانگوں تک دھنسی ہوئی تھی اب جیسے ہی چروہے نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنا رات والا سارا خواب یاد آ گیا اس نے بکری کی ٹانگوں کو باہر کھینچا تو وہ بڑے آرام سے اس پتھر سے باہر آ نکلیں مگر اس کے ساتھ ہی اس پتھر سے پانی کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا چروہے کو اب یقین ہو گیا کہ اس کا خواب بلکل سچا تھا چنانچہ اس نے فوراً اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کر دی کچھ عرصے بعد اس موجزاتی پتھر سے پانی نکلنا بند ہو گیا اور خون کے خطرے گرنے لگ گئے یہ تینوں روایات بقول چند تاریخ نویسوں کے مسجد النقطہ میں ایک دیوار پر تحریر کردہ ہیں ہر سال لاکھوں ظاہرین مسجد النقطہ کا رخ کرتے ہیں تاکہ اس خون کے آنسو رونے والے موجزاتی پتھر جس کی نسبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس کے دیدار کا شرف حاصل کر سکیں دوستو یہ روایات کس حد تک سچی ہیں اس بات کی مکمل تصدیق یا مکمل انکار کرنا ایک مشکل عمر ہے کیونکہ یہ باتیں اب تاریخ کا حصہ ہیں ہمیں کئی جگہوں پر بیت المقدس میں موجود ایسے ہی ایک موجزاتی پتھر کے حوالاجات بھی ملے ہیں یہ پتھر بھی خون کے آنسو روتا ہے اس پتھر کی نسبت بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر وہ ایک بے سنت بات ہے ہماری تحقیق کے مطابق اس پتھر کی نسبت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بتائی جاتی ہے اس موضوع پر انشاءاللہ ہم کسی اور دن آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم فوراں سے بیت المقدس والے موجزاتی پتھر پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آخر میں دوستو میں بس اتنا کہوں گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اللہ رب العزت نے اتنی عظیم بنائی ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کے موجزے کی کوئی ضرورت نہیں میرے جیسے گناہگار مسلمان کے لیے یہی بہت ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسیں ہیں شیرِ خدا مولا علی کرم علا وجو اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادرِ مبارک بچاتے تھے ان کے بیٹے ہیں اہلِ بیعت پر لاکھوں کروڑوں سلام اللہم صلی اللہ محمد وآلہ علی محمد محمد وآلہ علی محمد